رب الشرح لی صدری ویسر امری و اہل لقدتم اللسانی یفقه قولی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق الانسان وعلمه الویان وشرفه ولا سائر الہیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا على عمم السابق بالتسلیق والایمان وهو احسن الخالقین ثم الصلاة والسلام على النبی المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین الماسومین واسحابه المنتجبین المنتخبین المتعدبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ يَلَا أَعْدَائِهِمْ أَجْمَاعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ مِلَا يَوْمِ الدِّينَ آمین یا رب العالمین یا محمد یا علی یا فاطمت یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تُحلکنی اما عباد فقط قالا امام الحسین علیه الصلاة والسلام ایوہا الامیر اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعْدٍ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ صلوات پڑھ دیں محمد وعالبیت محمد سامین محترم دانشمندان ادام میرے واجبل احترام علماء اکرام سب سے پہلے آپ تمام کے حضور ان ایام کی مناسبت سے تعذیت اور تسریعت پیش کرتا ہوں اور میں ممنون و مشکور ہوں تشکلِ عارف حسین الحسینی کا بالخصوص اور بالعموم اسوحان کے طلاب اور علماء کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فرہم کیا کہ ہم کچھ لمحوں کے لیے آئیں آپ کی زیارت کریں اور کچھ درد دل آپس میں بیان کیا جا سکے عزانِ گرامی یہ ہماری پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں تقریباً میرے خیال میں یہ کوئی ہماری تیسری تقریر ہے اسوحان میں آپ ہمارے مزاد سے بھی واقف ہیں اور ایام اگر مناسبتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو بے انتہا مناسبتیں ہیں مناسبتیں خوشی کی مناسبتیں بھی ہیں غم کی مناسبتیں بھی ہیں اور آپ جیسے علماء آلام جانتے ہیں کہ مناسبتوں کے حوالے سے گفتگو کی جانی چاہیے مثل ان امام علیہ السلام ساتھویں امام کی شہادت ہے چھبیس کو محسنِ اسلام اور محسنِ پیغمبر حامیِ رسالت ماب حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہے پھر ستائیس رجب المرجب کو عیدِ مبعث ہیں اور اٹھائیس رجب المرجب کو امامِ حسین علیہ السلام کا سفرِ عشق شروع ہوتا ہے اگر آپ اسی طرح خاموشی سے غور سے ہماری باتیں سنتے رہے تو کم از کم مجھ جیسا نالائق طالب علم آپ کے سامنے نہیں بول پائے گا اکشال آباد ورد محمد ورد توجہ ہے میرے بھائیوں کی ازانِ گرامی آپ لوگ مہمان نواز لوگ ہیں ماشاءاللہ اور جب گھر پہ مہمان آتا ہے نا تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کیسا مہمان ہے وہ اپنے کرم کو دیکھتے ہیں اپنی کرامت کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی کرامت کو دیکھ کر ہمیں جنابِ والا جانا جانا ہے دیکھیں سلامتی آجے 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 سلامات پہ پرستے اللہ احمد صلی اللہ ورد 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 یا ایسے موقع پہ میں کہا کر تو شکر ہے ہمارے مجھ میں بشیعہ بھی زندہ ہیں تو ازانِ گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایام انتہائی موضوعیت رکھتے ہیں خور بلخصوص اٹھائیس رجب موضوعیت رکھتا ہے موضوعیت کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہوا میں نہیں پڑھ رہا قبلہ مطلعہ اس کو دیکھئے سوچئے پندرہ رجب المرجب کو یزید کا بابا اس دنیا سے جاتا ہے اکیس یا بائیس رجب کو یا تاریخ میں اوپر نیچے اختلاف ہو سکتا ہے خط یزید کا وہاں پہ پہ پہنچتا ہے مدینہ میں پہنچتا ہے اچھا تاریخ میں نے کیوں کہا کہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے چونکہ ازانِ گرامی ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب خط پہنچا دو دن مولا امام حسین علیہ السلام مدینہ میں رہے اور دو دن کے بعد مولا نے وہاں سے سفر رخت سفر باندھا توجہ ہے میرے بائیوں کی تھوڑا یہ پس منظر ملائزہ فرمائیے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ والرحمن آگے بڑھتے ہیں میرا سوال یہ ہے ازانِ گرامی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پندرہ دیکھیں یہ پلاننگ جو حکومت کے لانے کے لئے ہوتی ہے نا وہ پلاننگ پہلے سے ہوتی ہے ہوا ایسے دیکھیں میں آپ کو دوسرے حوالے سے بتاؤں کہ ایک بار ایسی ہوا کہ حاکم شام نے اپنے وزیر خاص میں بعض نام نہیں لے سکتا کہ میرے خیال میں اس ممبر سے لینے نہیں بھی نہیں چاہیے زیادہ تو قبلہ محترم یہ اپنے خاص کو وہی جو خاص خاصتے ہیں نا جنہوں نے اپنا سب کچھ دکھا کر اپنے آپ کو بچایا تھا تو جو ہے نا ازانِ گرامی تو کہا یہ موجزے ہو گئے بعد لوگ ہمیشہ موجزوں کی تلاش میں رہتے ہیں تو وہ اس کو بلائیا اور ان کو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ حاکم بناوں کس کو بناوں بھئی یزید کو میں حاکم بنانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا یار مزاق تو نہیں کر رہے ہو کہا مزاق تو نہیں کر رہا نہیں نہیں میں مزاق نہیں کر رہا میں سچ کہہ رہا ہوں کہا یزید کو کون حاکم مانے گا بھئی کیوں شارعہ بخمر ہے بندروں کو نچاتا ہے یہ یہ ظواہر اسلام کی ریایت نہیں کرتا توجہ ہے زیزانِ گرامی اس کو آپ مسلط نہیں کر سکتے حاکم نہیں بنا سکتے بہترین یزید کے بابا نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میری اس حکومت کا وارث میری اس حکومت کا وارث توجہ ہے زیزانِ گرامی یہ میرا بیٹا یزید بنے انہوں نے کچھ سوچا آپ ظاہر ہیں ایسے لوگوں کے منشاہ کی مطابق کی بات کرنی پڑتی ہے ضمیر اس کا بھی کہہ رہا ہے کہ یار یہ اس میں حاکم بننے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن چونکہ جس کی لاتی اس کی بہنس تو اس وقت لاتی جو ہے نا اب یزید کے بابا کے ہاتھ میں ہیں توسرے کے مطابق جو ہے نا بتایا جائے گا انہوں نے کہا اچھا بات ایسی ہے کہ آپ ایسے کرو کہ آپ یہاں پہ لوگوں کو حکم دو کہ قدو لے کر آئیں زبا کریں قدووں کو زبا کریں توجہ سماعت پر بھائیے گا قدو جانتے ہیں نا قدو جی قدو بھیشت بالا ٹھیک ہے قدو شریف قدو شریف تو جانتے ہیں باقی لوگوں کو شرافت کے قائل ہوں یا نہ ہوں قدی کو شرافت کے قائل بڑے بڑے ہیں اے ان لوگوں کی تاریخ بھی نظر ہے تو قدو شریف اب مجھے پتہ نہیں ہے قدو کو شریف کیوں کہا جاتا ہے کہیں ادھر تو تانے بانے نہیں ملتے خب کہا قدو کو زبا کر کے لاؤ یہ زید کے بابا نے کہا بھائی یہ کیسی بات ہوئی اب تم میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو کہا نہیں بابا میری یہ جرت میں آپ کے ساتھ مزاق کروں میں آپ کے ساتھ مزاق کروں تو کہیے کیا قدو میں خلافت کی بات کر رہا ہوں میں حکومت کی بات کر رہا ہوں آپ جنابے والا جو ہیں قدو کو زبا کرنے کی بات کر رہے ہیں اب توجہ سماعت برمائیے گا جملہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے ہے عزیزانِ گرامی یہ ان کے وزیر نے یہ کہا کہ دیکھو ہم قوم کی ذہنیت کو تولنا چاہتے ہیں توجہ سماعت برمائیے گا ہم قوم کی ذہنیت کو اور ذہن کو تولنا چاہتے ہیں اگر آپ کی امت نے قدموں کو زبا کر دیا اور کوئی اعتراض نہ کیا تو سمجھ لو کہ شریعت بھول چکے ہیں قرآن بھول چکے ہیں سنتِ رسول بھول چکے ہیں یزید تو کیا یزید سے بطر کو بھی تم خلیفہ بنا سکتے ہو لیکن اگر امت نے اعتراض کیا کہ زباہ حیوان کو کیا جاتا ہے سبزی کو زباہ نہیں کیا جاتا ہے تو پھر اس وقت تم یزید کو خلیفہ نہیں بنا سکتے توجہ ہے عزیزانِ گرامی میرا ساتھ دیجئے گا چونکہ میرے دانت کا مسئلہ بنا ہوں میں زیادہ زور سے بول نہیں سکتا تو عزیزانِ گرامی توجہ سماعت فرمائیے کہ دیکھئے قوم کو قوم کے ذہن کو تولا جا رہا ہے پیغامیں میرے اور آپ کے لئے مفکرین اور مخز متفکر یہاں پہ تشریف فرمائیں یہ قوموں کے میمار یہاں پہ تشریف فرمائیں جن کے اشاروں پر قومیں جنابی والد ترقی کرتی ہیں جن کی تقریر سے قوموں کے شعور بیدار ہوتے ہیں وہ یہاں پہ تشریف فرمائیں عزیزانِ گرامی کیا کہتے ہیں کہ اگر قوم کو تولو پہلے ان کے ذہن کو تولو اچھا دوسرے دن ہوا کیا دوسرے دن ہوا یہ کہ انہوں نے قدو زبا کر دی جب قدو زبا کر دیے تو قدو ہی پھر جو ہے نا بنے گا وہ جو ہے نا میرے بھائی یہاں پہ سارے اردو سمجھنے والے ہیں نا یہ میری طرح کا کوئی بٹھان بھی ہے ہاں یہ تو بٹھان نہیں ہے یہ سید ہے آرے یہ بٹھان نہیں ہے یہ سید ہے ہمارے ہاں جو سید ہوتے ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں یہ سید ہے جو سید کے مقابلے سے مراد یہ ہے کہ جو غیر سید جس کو آپ لوگ امت ہی کہتے ہو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ پختون ہے تو یہ پختون نہیں ہے یہ سید ہے یہ ہمارا پیر ہے یہ ہماری مراد ہے یہ ہمارا بزرگوار ہے عزیز آنے گرامی آرے ان کے ذمہ داریاں ہم سے بھی زیادہ ہیں چونکہ یہ مسنت کے مالک لوگ ہیں یہ مخدوم لوگ کہلاتے ہیں عزیز آنے گرامی ان کے ذمہ داریاں اور ہیں یہ اگر اب ارشاد پر آ جائے ہیں صحیح طریقے سے اور یہ جیسے یہ اپنا سب کو چھوڑ کر راہ دین پر آ گئے ہیں تو یہ پھر اپنے مرید کو جو فرش پر بیٹا ہوا ہے عرش تک لے کر چلے جاتے ہیں لیکن اگر لائن سے ہٹ جائے تو عرش والوں کو فرش اور طاقت و سرا تک ان جا دیتے ہیں توجہ ہے عزیز آنے گرامی بارحل یہ ہمارے جو ہیں سید بزرگوار ہیں سید مرتضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زمان میں رکھے بہت نیک طالب علم ہیں بہت اچھے طالب علم ہیں تو عزیز آنے گرامی میں یہ عرش کر رہا تھا کہ قوموں کو دیکھی عزیز آنے گرامی حالات کے تناظر میں جب دشمن کتنا زیرنگ ہے دشمن اگر آپ کے اوپر چاہتا ہے کہ فکر کو مشلط کیا جائے تو اس سے پہلے اس کے لئے پلاننگ کرتا ہے اس کے لئے سٹڈی کرتا ہے اس کے لئے ساری چیزیں وہ کرتا ہے اس کے بعد آ کر وارد عمل میں ہوتا ہے یہ پوری ایک پلاننگ بنی جب پلاننگ بنی اور معاویہ اس دنیا سے آپ توجہ زمانت فرمائیے گا جب معاویہ اس دنیا سے گیا اور پہلے سے بھئی ملقاتیں تو آج کل بھی ہو رہی ہیں نا پاکستان کے حالات سے آگاہ ہو یا نہیں ابھی کچھ دن پہلے بھی تو گئے تھے توجہ ہے نا زیرنگ کرم معاملہ پتھانو کا نہیں ہے آپ کے پنجاب کا ہے چودریوں کا معاملہ ہے چودریوں کے پاس کبھی اپوزیشن والے جا رہے ہیں کبھی جنابی والا عمران خان روس سے آ کر چودریوں کے پاس جا رہے ہیں توجہ ہے نا زیرنگ کرمی یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے خان ہو کر چودری کے پاس آتا ہے جملوں کی لطافت کو سمجھا کریں میں جو جملے کہہ رہا ہوں زومانی جملے ہیں اس کو ذرا دیکھئے گا خان ہو کر وہ جو ہے نا ان کے پاس آ رہے ہیں ملقاتیں تو پہلے ان لوگوں نے ملقاتیں کی کہ بھئی کس کو لانا ہے کس کو یہ کرنا ہے کیونکہ حق طلبگار تو کوئی نہیں حقیقت کا متلاشی تو کوئی نہیں کہ بھئی کوئی اس بات کے پیچھے نہیں ہے کہ حکومت میرا حق ہے یا نہیں حکومت کا حق کس کو ہے اس کی پیچھے نہیں ہے بھئی میرا بندہ آنا چاہیے یا علیہ میرا بندہ آنا چاہیے ہمارے ووٹ زیادہ ہونے چاہیے لہٰذا انہوں نے ان کا انتخاب کر دیا پلان بنا ہوا تھا ادھر وہ واصل و نار ہوا ادھر اس کے بیٹے کے لئے بیعت لی جانے لگی یہ بھی آپ بھی بیعت دو آپ بھی بیعت دو آپ بھی بیعت دو آج عزیزانِ گرامی یہ آئیام وہ ہیں کہ دو لوگوں کی بیعت ہے تمہاری مرضی ہے عزیزانِ گرامی جس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو آج یداللہ بھی بیعت لے رہا ہے اور ید شیطان بھی بیعت لے رہا ہے ایک طرف ید شیطان ہے چونکہ اللہ رب العزت نے دو ہی ولایتوں کا اعلان قرآن میں کیا یا ولایت خدا کا اعلان کیا یا ولایت شیطان کا اعلان کیا دو ہی پارٹیاں ہیں دو ہی پارٹیاں ہیں عزیزانِ گرامی ایک اللہ کی پارٹی ہے جس کو حضب اللہ کہا جاتا ہے اور اگر حضب اللہ میں نہ آئے تو کسی تیسری پارٹی میں گنجائش نہیں ہے حضب و شیطان میں جگہ پاؤ گے تو ایک جانب ولی خدا کا ہاتھ ہے اور ایک جانب ولی شیطان کا ہاتھ ہے ولی خدا کو بھئی دیکھیں معاشرہ کتنا گر جگہ ہے جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے اس سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے بات سمجھا رہی ہے نا دیکھیں تو وہ ان سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے بلاوہ بیجا گیا بھئی کس کو امام حسین علیہ السلام کا اب توجہ سے مات پرمائیے گا میں مسائب کی منزل بھی نہیں ہوں امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا اب توجہ سے مات پرمائیے گا دو بندے ہیں جن کے بیعت کرنی ہے ایک حسین دوسرا یزید ان دو میں سے ایک کی بیعت کرنی آج اٹھائیس رجب بیعت کرنے کا دن ہے اٹھائیس رجب راہِ قربلا سے راہِ حسین ہونے کا دن ہے آئی جملے کی لطافت کو پیچھانے ہیں راہِ قربلا سے راہِ حسین ہونے کا دن ہے اٹھائیس رجب شعورِ حسینی سے شعورِ حسینی کے سفر کا دن ہے تو جو ہے عزیزہ نکرام آج دیکھئے شعور ہم کرتے ہیں نا شعور آپ کی محبت بولتی ہے آپ کا عشق بولتا ہے آپ کا جذبہ بولتا ہے آپ کی قلبوں میں جو عشقِ حسینہ وہ بولتا ہے لیکن یہ جب آپ کے دماغ دکھ پہن جائے یہ شعور جو ہے اس شعور کی آوازیں دماغ سب کو جائیں تو یہ شعورِ حسینی شعورِ حسینی میں بدل جاتا ہے اب دیکھئے میں آگے جاگے بیان کروں گا اب یہ دو ایک جانب یزید ایک جانب حسین اٹھائیس رجب سے دو دن پہلے کہ یہ محرکہ ہے بولایا جاتا ہے نعوذ و بلہمیزال ایک بیعت طلب کی جاتی ہے میرے جانب متوجہ ہے نا شمسی صاحب کی تقریر تو نہیں سماعت فرمار چرا بات پڑھتے ہیں محمد والے بیعت محمد پر آگے سے جو ممبر ہے نا ممبر ممبر پہ ایک خطیب ہوتا ہے دو نہیں ہوتے لیکن ایک ممبر ایسا ہے کہ جس میں توجہ سماعت فرمائے گا جس پر دو بار دو خطیبوں کو دیکھا گیا ایک آغاز اسلام میں اور ایک اختتام اسلام میں آغاز اسلام میں بولانے والے کا نام علی تھا اور اعلان کرنے والے کا نام رسول تھا آئے 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 توجہ ہے حضیدانہ کرامی اور اختتام اسلام میں بھی دو خطیب یہ پہلے والے دو خطاب یہ دکھائی دیئے اب بولا رسول نہیں رہا بلا بولان علی نہیں رہا کہ بولا کر لائے نہیں اب وہ مجمع جو علی نے بولایا تھا نبی کے حوالے کیا اب غدیر خمے رسول نے بولایا علی کے حوالے کیا دونوں ہاتھ بولان کہہ رہے ہیں یا اللہ توجہ ہے حضیدانہ کرامی تم امبر پہ کبھی کبھی دو خطیب آ جائیں تو پریشان نہ ہوا کرو تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضیدو کہ دو بندے ایک طرف یہ زید ایک طرف یہ ولید گورنر ہے بھیجا گیا پیغام مولا حسین علیہ السلام تیس افراد پر مستویل وفد کو لے کر آئے اور ولید کے دربار کے باہر ان کو کھڑا کر دیا البتہ باہر کا زیادہ جن روایتوں کو میں نے پڑھا یہ مجھے زیادہ نہیں ملا کہ باہر ان کو کھڑا گیا گیا روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ لے کر آئے ساتھ اچھا کیا معاملہ ہیں کہا تمہیں پتہ نہیں ہے حاکے میں شام اس دنیا سے چلا گیا اچھا چلا گیا اب کیا ہوگا امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ یہ بیعت کروں تو بیعت بند کمروں میں نہیں ہوتی بیعت بند کمروں میں نہیں ہوتی بیعت جو ہے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اللہ علیہ لعلان ہوتی ہے پھر انشاءاللہ ورحمان دیکھیں گے مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں کل بیعت کروں گا بات سمجھا رہی ہے نا مولا نے بیعت بند کمروں میں نہیں ہوتی بیعت اللہ علیہ لعلان ہوتی ہے ادھر ایک خبیص ابن خبیص بیٹھا ہوا تھا جس کو یبن الزرقا کہا جاتا ہے مولا نے نام نہیں نہیں ہے مولا نے کہا یبن الزرقا زرقا سمجھتے ہو نا نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے اب وہ مجسمہ اخلاق ہے معلم اخلاق ہے اخلاق کا پیکر ہے وہ جسلمان کو چچا کہہ کر بلاتا ہے ہے غلام جو ام سلمہ کو ماں کہہ کر بلاتا ہے ہے کنیز وہ اس کو کہہ رہا ہے یبن الزرقا تو اس کی ماں کے کردار میں کچھ ایسا نکتہ ہوگا توجہ ہے نا عزیزانِ گرامی کوئی ایسا نکتہ ہوگا کہ جس کی طرف ہدایت کا امام اس کے ضمیر کو جنجھوڑ رہا ہے کہ تو میرے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے اپنی ماں کو دیکھ اور میری ماں کو دیکھ یار اب میں مزید کھولوں گا تو پھر مسئلہ بن جائے گا ٹیم زیادہ نینٹ لینا چاہتا میں دیکھو ایک بار ایسے ہوا ہمارے ستیل نانا خلیفہ احسانی حضرت عمر نے ایک بار جب قادسیہ کی جنگ کو فتح کیا نا جنگ فتح ہو گئی گھنیمت تقسیم کرنے کا واقعہ اپنے بیٹے کو کتنے دیئے ایک ہزار تعداد جا کر خود دیکھے گا میرے ذہن میں نہیں ہے ایکزیکٹ ان کو دس ہزار دیئے جب بیٹے نے دیکھا بیٹا چلا اٹھا کریپشن توجہ ہے زیدہ نگرہ یہ تو یہ ٹھیک نہیں ہوئی بھئی کس کے کردار پر اعتراض کر رہے ہو جس کو اللہ نہیں لوگ فاروق کہتے ہیں توجہ ہے زیدہ نگرہ بھی جس کو لوگ فاروق کے نام سے جانتے ہیں اور اس کے ساتھ آدم کی قید بھی لگاتے ہیں وہ فرق کر رہا ہے اپنے بیٹے کو ہزار دے رہا ہے علی کے بیٹے کو دس دے رہا ہے اعتراض کرنے والا کوئی اور نہیں کوئی شیعہ نہیں بلکہ اعتراض کرنے والا اسی کا فرزند ہے بابا مجھے ایک ہزار اس کو دو ہزار بھی نہیں تین بھی نہیں چار بھی نہیں پانچ بھی نہیں دس ہزار یا علی یا علی سمنا حق کا فیصلہ سمنا جناب والا ان کی زبان پر جاری ہونے والا فیصلہ سنا ایک بار خلیفہ ثانی نے لوگوں کی نظر میں جو فاروق ہے اس نے ایک فیصلہ کیا انہوں نے کہا دیکھو میرے بیٹا تو اپنے آپ کو حسن کے ساتھ ملاتا ہے اپنے آپ کو حسن اور حسین کے ساتھ ملاتا ہے بھائی کیوں ہم حسن اور حسین ایک سلامت بردہ محمد والا بید محمد بردہ خوش آمدید کہتے ہیں جعفری صاحب کو میں انشاءاللہ جلدی تمام کرتا ہوں جب ہم کہتے ہیں جلدی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سلامت بردہ محمد والا بید محمد بردہ میری سمجھ آ رہی ہے میں مختصر کر دیتا ہوں عزیزان اس سے بھی زیادہ مختصر کرتا ہوں اچھا لوگوں کی نظر میں جو فاروق ہے وہ حق اور باطل کا فیصلہ کر رہا ہے اے انہوں نے کہا تو اپنے آپ کو حسن کے ساتھ ملاتا ہے حسین کے ساتھ ملاتا ہے تو کیوں بابا اب توجہ اسے سماعت فرمائیے گا یہاں پر جا کر اہل سنت کے منابے ہمارے منابے میں یہ روایت نہیں ان کے منابے میں یہ روایت ہے یہ بیان کرتا ہے حضرت عمر ان کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے تونی تم لے اے تینی تم لے کر آؤ میرے لئے بے اب بن مسلا جدہ ہما بے مسلا اب بے ہما اوہ عمر کے بیٹے اگر تیرا باپ علی ابن ابی طالب جیسا ہے تو لے کر آؤ وَأُمِّن مِسْلَ أُمِّهِمَا اگر تیری ماں حسن اور حسین کی ماں جیسی ہے تو لے کر آؤ وَجَدِّن مِسْلَ جَدِّهِمَا بھائی توجہ سے سماعت فرمائیے کہ عزیز آنِ گرامی میں جلدی جلدی سے سفر تیقر رہا ہوں عزیز آنِ گرامی کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ حسن اور حسین بے مثال ہیں بے نظیر ہیں اور ان کا بابا بھی بے مثال ہے بے نظیر ہے ان کی ماں بھی بے نظیر ہے اچھا عدیث ہو یہ آپ اردو سبان میں کہتے ہو نانا یہ دادا عربی میں بتاؤ نا نانا کو کیا کہتے ہیں اور دادا کو کیا کہتے ہیں تو میرے بھائی یہ عبداللہ کے باپ نے کیا کہا کہ تم حسن اور حسین کے جدیسا جد لے کر آؤ آئے 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 تو عجو سے سماعت فرمائیے حزیز آنِ گرامی یہ فاروق نے کیا کہا عزیز آنِ گرامی کہا یہ کہ حسن اور حسین کے جدیسا لے کر آؤ یہ تو نہیں کہا کہ جدی پدری یا جدی مادری لے کر آؤ مطلب یہ ہے کہ جیسے پیغمبر ان کا نانا بے مثال ہے ویسے حسن اور حسین کا زیادہ ابو طالب بے بے مثال ہے عزیز آنِ گرامی کیا ملتا ہے ہمارے بڑے چھوٹی امی کے والد صاحب نے ایک باپ اپنے بابا کو لیا جن کا نام ابو کہافہ ہے ان کو ساتھ میں لیا توجہ سماعت فرمائیے عزیز آنِ گرامی کہ ان کو ساتھ میں لیا اور لے کر آئے کہاں پہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں لے کر آئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو لے کر آئے پیغمبر نے جب دیکھا پیغمبر نے ان سے کہا کہ بھئی تمہارا باپ بہت ضعیف ہے اس کو کیوں لے کر آئے ہو میرے پاس ہائے 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 بھئی جملے کے قدر کہ اگر یہ جملہ آپ لوگوں نے لے لیا تو ہماری محنت ضائع نہیں جائے گی عزیز آنِ گرامی یہ جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں دوسرے کا جملہ میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیا پہلے کا بعد میں پیش کر رہا ہوں یہاں پر انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے حضرت عقوباکر نے بیان فرمایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا باپ بھی ایمان کے اس درجے پر وائد ہو جس ایمان کے درجے پر علی کا باپا وائد ہے علی 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 سبا کے ساتھ دن مولا علی مولا یا ری حیدرین بارالعزیزان اگرامی میں چونکہ چھبیس کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا دن تھا اس وجہ سے میں نے کچھ جملے آگئے اس حوالے سے تو میں نے بیان کر دی حوالوں کا زمان لیتا ہوں ہمارے باسن کے حوالے موجود ہیں اور آپ کو آج کل ٹرنیٹ کے دنیا ہے سرچ کیجئے گا مل جائیں گے آپ کو ساری جگہوں پر حوالے اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک قدم آگے بڑھوں اب دیکھیں ولید مروان وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے امام حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گیا ہے امام حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عزت اور احترام سے اگرچہ وہ عزت اور احترام کے قابل نہیں تھے لیکن امام نے ان کو فرمایا کہ بیعت نہیں بیعت علیہ لیلان لینا توجہ ہے عزت اکرامی جب مروان میں کہا ولید کو خطاب کر کے کہ اگر حسین آج چلا گیا پھر یہ قابو نہیں آئے گا توجہ ہے عزت اکرامی دو جملے کہوں گا اور پھر آگے بس انشاءاللہ ورحمان مسائب اور آغازہب سے پھر باقی جو ہے نمجد سنتے ہیں عزت اکرامی جب حسین علیہ السلام نے یہ کلمات سنے تو یہ کلمات سن کر محمد صاحب کی منزل پر نہیں یہ کلمات سوٹ پر مولا کو جلال آیا مولا کو جلال آیا اب مولا نے پہلے تو اس کو کہا یہ اپنا زرکا سے بات شروع ہوئی تھی توجہ ہے عزت اکرامی اے زرکا کہ بیٹے تم یہ کہنا چاہ رہے پھر اس کے بعد مولا آپ آ کر جو ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں جب یہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہتے ہیں نا لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں تو مولا نے فرمایا اب آپ مولا نے بیان کوہ رہا ہے بھائی تم اپنے آپ کو دیکھو تم زرکا کے بیٹے ہو اور میں خاندانِ نبوت کا بیٹا ہوں میں خاندانِ نبوت اچھا اب اس کو میں کیا کھولوں اِنَّا اَحْلُ بَيْتِ النُّبُوا بے شک میں اَحْلُ بَيْتِ النُّبُوا میں نبوت کا یہ نہیں کہا میں نبی کا یار کیا یار سن رہے ہو مدینہ میں پیس ہو رہی ہے یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا احل بیت ہوں بھائی سنو توجہ سے زمانت فرمائیے گا یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا احل بیت ہوں کیوں مدینہ میں نبی کے شاہد رشتہ دار اور بھی نکلاتے یہ نہیں کہا کہا نبی کے رشتہ دار اور ہیں نبوت کے رشتہ دار اور ہیں بھائی جملے کے قدر کیجئے گا میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں عدیسو نبی کے گھر میں نبی نے نبوت کا گھر بنایا یار میں کوئی عوام میں تھوڑی پڑھ رہا ہوں یار میری بات سنو سمجھنے کی کوشش کرو توجہ ہے دون آرات بلند کر کے بھائی دیکھو دیکھو نبی کے گھر کے اندر حضرت آئیشہ کے گھر کے اندر ام سلمہ کے گھر کے اندر توجہ ہے نا راوی تو یہی ہے نا حدیث کشا کی ربات میں سے یہ ہے نا تو یہ لوگ کہتی ہیں نا عزید آنے گرامی تو وہ نبی کا گھر تھا جو گارے سے بنا تھا جو ہنجوں سے بنا تھا جو مٹی سے بنا تھا بھائی شونجو عزید آنے گرامی تو وہ نبی کے گھر والے تھے اور یہ نبوت کا گھر بنا یہ نبوت کا گھر گارے سے نہیں بنا فاطمہ کی جادر سے بنا ہائے 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 حسین یاد دندہ بار دندہ بار ربات یاد مردہ بار لبید یاد حسین لبیک یاد تو عزیز آنے گرامی جملے کی جملے کے قدر کیجئے گا عزیز آنے گرامی نبی نے بتا دیا کہ آہل نبی ہو رہے ہیں آلِ بیتِ نبوت اور ہیں آلِ بیتِ نبوت اور ہیں زیدانِ قرآمین اچھا دیکھو نا یار میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھاؤں اپنی زبان ہماری پشتو ہے پشتو میں نہیں سمجھاؤں دیکھیں کبلا محترم ہمارے انتہائی واجب الاحترام زاکر صاحب یہاں پہ تشرف فرمائے نوہ خان مجھے نہیں پتہ ان کے جو ساتھ میں تشرف لائے ان کے رشتہ دار ہیں یا نہیں ان کے رشتہ دار بہت سے ہوں گے توجہ ہے زیدانِ قرآمین کوئی آج بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن بن گئے ہیں توجہ ہے نا زیدانِ قرآمین تو کچھ رشتہ دار ہوتے نہیں رشتے جھوڑتے رہتے ہیں رشتے جھوڑنے والے اور ہوتے ہیں اور رشتوں والے اور ہوتے ہیں زملے کی میں نہیں کھولنا چاہتا ہے زملے کو عزیزو دیکھئے آگا یہ جعفری صاحب کے رشتہ دار بہت سے ہوں گے ان کے بیٹے بھی ہیں ان کے جو ہیں نا شاید بتیجے بھی ہوں ان کے فلان 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 سب لوگوں کا رشتہ ہوگا سب کا جعفری سے رشتہ ہے لیکن ایک ان کا بتیجہ ہے جس کو کہتے ہیں زیدان اس کا کیس سے رشتہ ہے توجہ ان کا ان کے جسم کے ساتھ بھی بتیجہ ہے میرے جانبا بتیجہ ہے نا ظاہری طور پر رشتہ ہے توجہ ہے لیکن اصل رشتہ ان سے نہیں ہے اس کے منصب سے رشتہ ہے یا علی یا علی بات سمجھنے کے کوشش کرو میرے بھائی ان کے منصب سے رشتہ ہے بھائی بیٹا ہے جب تک نوخان نہیں بنا ان کے منصب سے رشتہ نہیں جب تک ذاکری اختیار نہیں کی ان کے منصب سے رشتہ نہیں اچھا میں مثلا عالم ہوں آپ علماء ہیں آپ کے رشتہ دار بہت ہوں گے لیکن آپ کے منصب سے رشتے والے بہت کم ہوں گے توجہ ہے نا تو نبی سے رشتہ ان کے جسم سے رشتہ ہو سکتا ہے نبوت سے رشتہ ان کے منصب سے رشتہ ہوتا ہے یا علی لہت دون آت بلان کر کے بس میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست سنیے گا عزیزانِ گرامی یہاں پہ حسین نے فرمایا ہمارا نبوت سے رشتہ ہے جب بھی نبوت پر حرف آئے گا جب بھی رسالت پر حرف آئے گا اس وقت کون آگے بڑھے گا جس کا نبوت سے رشتہ ہوگا جس کا رسالت سے رشتہ ہوگا اب عزیزو یہ ایک طرف یہ حسین ہے اور دوسری طرف یزید ہے کہ جس نے زبان کب کھولی اپنے عقیدے کا میرے ایک عشرہ ہے وہ عشرہ ہم نے پڑا ہے یزید کا خدا کون اور حسین کا خدا کون صحیح ہے ایک عشرہ بھی انشاءاللہ ورحمن ان قریب تیار کر رہا ہوں کہ یزید کا رسول کون اور حسین کا رسول کون توجہ ہے زیزانے گرانے اس میں دیکھئے یزید جب فاتح ہو گیا ظاہری طور پر فتح مل گئی وہ اترا اترا کر کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے جناب والا یہ تو کوئی وحی نہیں آئی کوئی مرسل نہیں آیا کوئی وحی یہ ایسی چیزیں نہیں آئی یہ تو بنی حاشم کا ایک ڈونگ تھا جو انہوں نے رچایا ہوا تھا توجہ ہے زیزانے گرانے اس کے ذہن کا جو رسول ہے وہ بادشاہ ہے جو میں اس طرف مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں اور میرے بھائی حسین آج نکلے ہیں اٹھائیش رجب کو اور حسین تمہیں بلا رہے ہیں حسین تمہیں بلا رہے ہیں حسین تمہیں بلا رہے ہیں اسفہان کے اندر رہنے والو پاکستان میں ہو جہاں کئی بھی ہو عزیزو حسین علیہ السلام تمہیں بلا رہے ہیں حسین چاہتا ہے تم حسین کے ساتھ چلو میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا زاکر صاحب میں نے جملہ کہا تھا راہِ کربلا سے راہِ حسین ہونے تک بات سمجھا رہی ہے نا دیکھیں کربلا میں جانا میار نہیں ہے جو ظاہرین یہاں پہ تشریف فرما ہے کربلا جانا میار نہیں ہے کربلا تک جاؤ لیکن حسین کی اقتداء میں جاؤ یہ بھی ہے حسین کی فکر لے کر جاؤ وگرنہ اس لین پر جس راستے سے گئے ہیں بہت سے دشمن بھی اسی لاکھ راستے سے گئے ہیں ظاہری طور پر ہو سکتا ہے حسین کے قدموں پر ان کے قدم آئے ہوں عزیزو اگر آپ کو یقین نہیں آتا حسین کا کافلہ جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ اور کافلے بھی ہیں ایک کافلہ حر جوفی کا ہے کوفہ کے باہر جب یہ کافلہ پہنچا امام حسین کا کافلہ بھی رکا کوفہ کی پشت پر امام حسین علیہ السلام کی نگاہ پڑی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کافلہ کس کا ہے کا حر عبداللہ یہ حر جوفی کا ہے اچھا امام علیہ السلام توجہ سماتھ فرمائے حجاج بن مسروق کو اور علی اکبر کو بیجا اور ان سے کہا کہ حسین کے ساتھ آ کر مل جاؤ توجہ نہیں مانا حسین علیہ السلام خود چل کر اس کے پاس گئے بھئی کشتی نجات گئی ہے ہدایت کا چراغ گیا ہے اب سماتھ فرمائے گا عزیزو سماتھ فرمائے گا میں پیغام دینا چاہتا ہوں جیسے ان کے قریب ہے مولا کے استقبال کے لیے نکلا ہاتھ چومے ماتھا چومہ پیغمبر زادے ہو نبی زادے ہو یہاں اوپر بیٹھئے ایک جگہ پر بٹھایا گیا مولا نے فرمایا کہ حر جوفی ہمارے ساتھ چلو بہش شاتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو وہ انہوں نے کہا مولا میں کوفہ کے حالات دے کر آ رہا ہوں توجہ سماتھ فرمائے گا کہ میں کوفہ کے حالات دے کر آ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ نہ یزید کے ساتھ ہوں نہ حسین کے ساتھ سناٹا ایسی اچھا ہے جنابے والا میں حسین کے ساتھ نہ میں اس کی بیعت کرنا چاہتا ہوں نہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں مولا حسین علیہ السلام ان کی قسمت پر ہنسے ہوں گے کشتی نجات تجھے لینے کے لیے آئی ہے اور تو انکار کر رہا ہے کام ہولا مجھ سے چندہ لے لو کام ہولا مجھ سے چندہ لے لو میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں اپنی اس میں کیا مطلب کہ آپ جا رہے ہو نا دو چیزیں دینے کو تیار ہوں کون سی چیزیں دینے کو تیار ہوں ایک گوڑا ہے جو جنگی ہے جنگ میں لڑنے والا گوڑا ہے ہر گولہ جنگ میں استعمال نہیں کیا جاتا یہ جنگی گوڑا ہے اور یہ تلوار ہے اس کے ساتھ میں لڑا ہوں یہ تلوار آپ لے لیجئے مولا اٹھے وہاں سے مسکر آ کر کہا قرآن کی آیت سے استعدال کیا کہ ہم اللہ والے ہیں گمراہوں سے مدد نہیں لیا کرتے گمراہوں سے مدد نہیں لیا کرتے تو مولا ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہوں گا آج حسین نے مدد نہ لے کر یہ بتا دیا کہ اگر پیغمبر ابو طالب سے مدد لیتے رہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ابو طالب گمراہ نہیں دے محسین پیغمبر دے اور مجھے بھی بتا دیا شمسی صاحب آپ کو بھی بتا دیا اور ہم سب طالب علموں کو بتا دیا چندہ لینا میار نہیں ہے صرف چندہ لینا میار نہیں صرف مدد لینا میار نہیں بلکہ جیسے آپ کا حدف پاک ہے ویسے وسیلہ بھی پاک ہو کوئی زد دے ولایت فقی آ کر آپ سب طالب علموں کو گھر بنا کر دے دے آپ لے لوگے یہاں پہ خاموشی ہے لگتا ہے چانس ہے صلوات بڑھ دیں محمد والے بیت محمد توجہ ہے زیدانے گرانے اچھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تولیے گا تولیے گا میں نے پہلے کہا تھا کہ اپنے آپ کو تولو اپنے ایمان کو تولو کہ کتنے ہم جو ہے نا حسین کے ساتھ ہیں ہم اس وقت رہ کر تو کہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو تولیں اس وقت اگر ہم ہوتے تو کہاں ہوتے حسین ابن علی کے ساتھ ہوتے ساری حکومت ان کے مخالف ہے ہر جگہ پہ ان کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں لیکن ان حالات میں ایک یہ بندہ ہے ایک دوسرا بندہ ہے اب توجہ سے سماتھ فرمائیے گا دوسرا بندہ ہے وہ کون ہے ایک بندہ ہے کہ جو کربلا میں جا کر جس طرف سے کربلا کوفہ سے جو راستہ جاتا ہے ادھر جا کر بیٹھ گیا ہے جو کافلہ آتا ہے جعفری صاحب جو کافلہ آتا ہے اس کو آ کر جو انہیں ٹٹول کر دیکھتا ہے اس کا بیٹا راوی ہے بیٹا کہتا ہے میں نے بابا سے پوچھا بابا یہ ہر کافلے کو آ کر آ کر ٹٹولتے کیوں ہوں تو انہوں نے ایک بات کہی کہا بیٹا میں آج سے کچھ سال پہلے پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے پاس گیا تھا تو پیغمبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک ننہ سا بیٹا ایک ننہ سا بچہ کھیلتا ہوا کھیلتا ہوا ایک ننہ سا بچہ کھیلتا ہوا پیغمبر کی آغوش میں آ کر پیغمبر کے زانو پر بیٹھ لیا پیغمبر اس کو دیکھ کر زارو کتھا رونے میں اور روتے روتے پیغمبر نے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے کہا یہ حسین بن حلی ہے یہ میرا بیٹا حسین ہے پھر رو رو کر کبھی ان کے ہوتھوں کو بوسا دیا اللہ ہو اکر کبھی ان کے گلے کو بوسا دیا کبھی ان کے سینے کو بوسا دیا کبھی ان کی بیشانی کو بوسا دیا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا مولا یہ بوسے کیوں دے رہے ہو کہا کربلا کے میلان میں یہ میرا بیٹا ہوگا عجر و کمر اللہ عجر و کمر اللہ پھر پیغمبر نے برمایا یہ عزیزو حسین بن علی مدینے سے ودا کرنے لگے ہیں اگر اپنے آپ کو پہنچائیے جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں نا تو یقینا آپ اپنے والدین کی قبروں پر جاتے ہوں گے اپنی ماں کے پاس جاتے ہوں گے ماں سے رخصت ہوتے ہوں گے باپ سے رخصت ہوتے ہوں گے پھر ہمارے حضرت امام میں سارے مصاحب نہیں پڑھوں گا چونکہ زاکر صاحب نے پڑھنے ہیں لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا عزیزہ نے کرانی کہ ایک بار حسین اپنے نانا کی قبر پر آ گئے قبر نبی کی خواب پر اپنے رخصان رکھے اور رو رو کر آ میرے نانا تیرا حسین جا رہا ہے نانا تیرا حسین جا رہا ہے ہاں روایت کہتی ہے کہ حسین ابن علی کی آنکھ لگ گئی جیسے حسین ابن علی کی آنکھ لگی دیکھتے ہیں کہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ گریبان چاہ کیے ہوئے رسول اللہ خواب میں آتے ہیں اور آکار ان کی پیشانی کو بوسا دیتے ہیں ہنڈوں کو بوسا دیتے ہیں گردن کو بوسا دیتے ہیں سینوں کو بوسا دیتے ہیں بس عزدارانی سید شہدہ یہاں پر اپنے حسین علیہ السلام کو فیخمبر کہتے ہیں بیٹا الودا آج تو نکل رہا ہے رسول اللہ بھی مدینے میں نہیں رہے گا بیٹا میں تیرے ساتھ جا رہا ہوں اب دست بستہ میں عرض کرتوں مولا یہ آپ نے حسین کی پیشانی کو بوسا کیا دیتے ہیں آواز آئے گی میں دیکھ رہا ہوں دسوی کا دن ہے میرا لخت جگر زخموں سے چور چور ہے کمر یکی ہوئی ہے ایک ظالم پتھر مارا ہے پیشانی پر پتھر لگا حسین کی پیشانی سے فوارا نکلا اداداران سید و شہدہ حسین نے کبا اٹھائی اس سے زخمداد پرنا چاہا وہاں پہ ایک بندے نے فجاہ سامون محددون لہو سلاس و شعب ایک ایسا تیر آیا جس کے دین جو میں دے وہاں کالا قلب الحسین ارے حسین کے دل بھی لگا عجر و کمال اللہ ہائے حسین بس اداداران سید و شہدہ اب یہاں سے رخصت ہو کر کہاں پہ آئے اپنی دکھیاری ماں کی قبل ہاں ہاں پردیس میں ہو نا ادادارو پردیس میں ہو بہت سخت ہے بہت سخت ہے اداداران سید و شہدہ بہت سخت ہے ماں کی قبر سے جدائی میں نے تو یہاں تک علمہ سے چنا ہے جب نانا کی قبر پہ گئے تھے تو چل کر گئے تھے جب نانا کی قبر پہ گئے تھے تو چل کر گئے تھے جب آسر کی قبر پہ گئے تھے تو چل کر گئے تھے لیکن جب ماں کی قبر پہ گئے حسانوں کے بل چل کر گئے تھے اممہ تیرا غریب ہوسید اممہ تیرا یدیب ہوسید اممہ تیرا گوڑوں کی تاپوں کے نیچے پائے مال ہونے والا بہتا اممہ جا رہا ہے آزادارانی سید شہدہ مجھے نہیں ہے مالو میں نے روایت میں نہیں پڑھا آزادارو یہ حسین ہے نا یہ حسین ہے جب ماں اس دنیا سے گئی تھی جب ماں اس دنیا سے گئی تھی حسینب نے ودا کیا تھا حسین نے ودا کیا تھا سب نے ودا کیا تھا لیکن حسین نے ودا نہیں کیا تھا رو رو کر کہتے تھے ماں جب تک بھولائے گی نہیں میں نہیں آوں گا جب تک میرے لئے ہاتھ بلند رہے گی میں نہیں آوں گا ہو سکتا ہے عالم خیال میں آزارہ کی کمر سے وہ زخمی ہاتھ لکھ لے ہو آ میرا بیٹا میری آگوں سے لگیا میرا بازو زخمی ہے میرا پالو زخمی ہے